نمسکار حریرہ نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ کیشو کمار کسانوں نے دلی بورڈر کے ساتھ اب کرنال کے منے سچی والے کو بھی رن کا میدان بنا لیا ہے کسانوں کے لاتی چارج کا آرڈر دینے والے اس ڈی ایم کو سسپنڈ کرنے کی مانگ کو لے کر کسانوں نے سچی والے کا گھیراؤ کیا ہوا ہے کسان اور پرشاسن ان دونوں کے بیچ کئی دور کی باتچیت بھی ہوئی ہے لیکن سبھی وارتائیں ابھی بے نتیزہ رہیں کسانوں کے آندولن کو نو مہینے سے زیادہ کا سمیہ بھی چکا ہے لیکن کرشی کانونوں پر نہ کسانوں کا منبدلہ ہے نہ سرکار کا اب لاتی چارج پر اٹھا بوال بھی تیج ہوتا جا رہا ہے کسانوں نے کرنال کو کرک چھتر بنا ڈالا اور چار دنوں سے کسان کرنال کے منی سچی والے کے باہر ہی دھرنا ڈال کر بیٹھے ہیں کسانوں کی مانگ ہے تھی ایز ڈی ایم آیوش گرگ کو سسپنڈ کیا جائے ساتھ ہی ان پر ہتیا کا مخدمہ درج کر ماملے کی جارج کر آئی جائے اسی کے ساتھ لاتی چارج کے دوران جانگوانے والے کسان کے پریجنوں کو پچیس لاکھ روپے اور نوکری دی جائے کسان نے تک گرونام سنگھ چڑھونی کا کہنا ہے کہ ابھی تک پرشاسن کی طرف سے مانگوں کو نہیں مانا گیا جب تک مانگ نہیں مانی جاتی تب تک کرنال میں بھی کسان ایسے ہی بیٹھے رہیں گے اگر پرشاسن کی طرف سے باتشت کا بلابہ آتا ہے تو باتشت کے لیے کسان بلکل جائیں گے ابھی تک تو کوئی میسیج نہیں آیا اور کوئی آیا گا تو پروٹ جائیں گے ابھی تک کوئی بات نہیں کل سر کی طرح کرتی ویڈیو کی بینٹ اکر ہے کیا خوف رہنے والا ہے کیا خوف رہنے والا ہے دیکھو کل ایک تو پچھلے ہیں جو یہ جو بھی چار پانچ دنے گزریں گے اس کی سمکشا اور آگے کیا کرنا ہے اس پہ ہی ترچہ کریں تو آج کا کیا کاری کر رہے گا آپ سے جیسے بیٹھے ہیں مجھے بیٹھ رہے ہیں تو وہی کسانوں نے شنیوار کو بیٹھک بلائی ہے جس میں آگے کی رننیتی پر چرچہ کی جائے گے جس میں کسان آندولن سے جڑے لوگ پہنچیں گے کسانوں کا کہنا ہے کہ ان کا جوش کم ہونے والا نہیں ہے وہ نو مہینے سے آندولن پر ڈٹے ہیں آگے بھی ڈٹے رہیں گے اور کرشی کانونوں کو واپس کروا کر ہیل گھر لوٹیں گے ہم نے نو اور دس دو دن سرکار کو دیئے تھے کہ ہم نے ساپ سنکیت کہہ دیا تھے کہ ہماری بات ماتر چھوٹی چھوٹی مانگیں ہم اس ماملے کو زیادہ لنبا نہیں کھچنا چاہتے کیونکہ ہمارا بڑا آندولن ڈلی کے بورڈروں پر ہمارا جو مقصد ہے جو آندولن تینوں کانون واپس کروانا ہے مس پی کی خریدگی گانٹیا کانون لیڑا ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹ اور یڈا سرکار کروان رہی ہے یہ بڑا درو بھائی ہے بات ہے کہ چھوٹی سی بات کو لے کر کے اتنا بڑا یہ کام کر رہے ہیں ہم نے دو دن پرساسن کو دیئے تھے کل اور آج آج ہمارے کسانوں کی یہاں بڑی سنکھاپ کو دیکھنے کو ملے گی اور گیارہ تاریک کو کل اگر کل تک نہیں مانتے تو کل سرکت مورچہ کی ایک یڈا سرکت مورچہ اور راشتریہ سرکت مورچہ کی ایک میٹنگ ہوگی جس میں آگے کا فیصلہ لیا جائے کرنال میں مینی سچی والے کے باہر پولیس بھل بھی لگاتار تینات ہے پولیس بھل بھی لگاتار پہرہ دے رہی کرنال رینج کی آئی جی ممتہ سنگھ اور ایس پی گنگرامپونیا بھی لگاتار نیرکشن کر رہے ہیں اور اس تھیتی پر نظر بنائے ہوئے آئی جی کا کہنا ہے کہ انہیں دھرنے پر بیٹھے کسانوں کا بھی پورا سعیوگ مل رہا ہے پولیس اور کسان بھی سیم بن رہے ہیں ہمیں جتنا لگا پورس کی ضرورتیں ہم نے لگا رکھی ہے پولیس ادھیکاری کرمچاروں کے بیچ میں جانے کی بات تو یہ ہماری اپنی پورس ہے میری ایس پی صاحب کی ہماری نیچے کام کرنے والی پورس ہے جتنا یہ سکھت ڈیوٹی ہے اور جس پریشتی میں کام کر رہے ہیں اور اپنا سیم نہیں کھو رہے ہیں کوئی اگر ان کو اکسانے کی کوشش کرتا ہے پھر بھی اپنا سیم بنا کے رکھتے ہیں تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم بھی ان کے ویل پیئر کا اور ان کی سویدہ کا کھانا لگا وہی کرنال کے ایس پی گنگرام پونیا کا بھی کہنا ہے کہ کانون ویبستہ بنی رہے شانتی بنی رہے اور پبلک کو پریشانی نہ ہو اس کا پورا دھیان لکھا جائے گا دن رات پورس تینات ہے کسانوں سے لگاتار سمپر ہو رہا ہے جلا پولیس کا اور جہاں پر فورس ڈیپلوئیڈ ہے ہمارا موقع دائیت ہے یہی ہے کہ آپ اس میں سانتی بنی رہے اور کانون ویبستہ کی استطیق بنی رہے اور ساتھ ہی پبلک کو بھی بلکل پریشانی نہ ہو یہ ہم سنیشت کرنے کا پریشانی کر رہے ہیں رات دن ہماری فورس یہاں پر ڈیپلوئیڈ ہے ساتھ ہی جو کسان نیتا یہاں پر جو رات میں بھی رہتے ہیں اور جو دن میں بھی رہتے ہیں ان سے بھی ہمارا سمپنی بناوا ہے پرشاسن نے پہلے بھی باتچیت کی تھی اور آلٹیمیٹلی اس کا جو ماملے کا سمادن ہے وہ باتچیت کے ذریعے ہی نکلنا ہے تو اس سمجھ میں بھی پرشاسن اپنے تیاری کر رہا ہے لیکن ہماری جو پولیس کا دائیتی ہوئے وہ بھی پولیس اپنا لگاتار نیرمین کر رہی ہے دلی کے بارڈر کے ساتھ ساتھ کسانوں نے کرنال میں بھی اپنا ڈیرہ جمالیا اور مانگ یہی ہے کہ لاتھی چارج کا آرڈر دینے والے ایس جم کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی جائے جب تک ایسا نہیں ہوتا تب تک وہ پیچھے اٹھنے والے نہیں ہیں پرشاسن بھی لگاتار شانتی بنائے رکھنے میں لگا ہے تو وہی پردیش کے گرہ منتری انیلویچ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ بینا کسی جانچ کے کسی پر بھی کاروائی نہیں کی جائے گی کرنال لاتھی چارج ماملے کی پوری جانچ کی جائے گی کرشی کانون تو پہلے ہی شاسن و پرشاسن کے گلے کی فاز بنے ہوئے ہیں امینی سچی والے کے باہر کسانوں کا دھرنا پرشاسن کے لیے ایک اور چنوٹی بن گیا سوال بس یہی ہے کہ کسانوں کی مانگو کو لے کر کیا کچھ پیتا لیا جاتا ہے بیورو ریپورٹ ہریانہ یہ خاص کاریکرم آپ کے لیے ہے آپ لائیو پروگرم کی دوران ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنی رائے جو ہے ساجہ کر سکتے ہیں کیونکہ آج کا ہمارا مدہ کرنال میں جو کسان بنام پرشاسن یا کہیں کہ کسان بنام سرکار ماملہ اٹکا ہوا ہے اسی کو لے کر ہے اس میں تپون وشے پر آپ اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں آپ کی آواز کو پورا پردیش اور پورا دیش سنے گا جہاں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں آپ کی آواز نشید طور پر وہاں تک پہنچے گی ایک کالر ہمارے ساتھ سرسا سے جڑے ہوئے ہیں بلدیو سنگھ جی بلدیو جی سواگت ہے آپ کا ہریڈا نیوز پر رکھی اپنی بات میں اس کے بارے مجھے کہنا دوں گا کسانوں کی سمسیہ بی جے پی اور جے جے پی ویدائک جے جے پی سرکار نہیں ہے ان کی سمسیہ ہے اوڈا کی کانگریس کے پتیس ویدائک اور نشدلی ویدائک جس دن وہ اسطیفہ دے دیں گے اسی دن یہ سرکار جا وہ سکھانے آ جائے گا اور یہ ساری مانگیں یہ تونٹ مان لیں گے پرنٹو کیوں کہ اوڈا صاحب اور بی جے پی یہ ملے ہوئے ہیں اس لیے یہ کام نہیں ہو رہا ایک چودری ہم پر کاشت کر لیا گیا ایک ویدائک تھا اور اس نے کسانوں کی سمسیہ کے لیے اسی دن اسطیفہ دے دیا جس دن تھوڑا سا کر آ گیا اور آج یہ بی جے پی جے پی سرکار اتنی ڈھڑی ہوئی ہے کہ اہلناباد کا اپتناو نہیں کروا لی جبکہ دیش کے بعد کی جگہ پر اپتناو ہو رہے ہیں جہاں اس ٹیم پرونہ کا ویسپ کسر ہے وہاں تو یہ تناو کروا رہے ہیں اور جانے کے اندر شرشہ دلے کے اندر ایک بھی کیس ایکٹیو نہیں ہے وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کرونا کی وجہ سے ہم کروا نہیں چناؤ تو آپ دیکھو کہ جس دن اوڈہ صاحب اور اس کے کتی شدائے کو اس کا بیٹا اسطیفہ دے دیں گے اگلے دن ہی کسانوں کی سمسیہ ہو جائے گی اور کانگریس ہے کانگریس اپنے راجستان پنجاب اور جہاں گے اور سکرکار ہے وہاں یہ اکتیفہ دیں سنسدگے جو ایم پی ہے وہ اکتیفہ دیں اسی دن یہ کسانوں کی سمسیہ آزا ہو جائے گی پرانتو کیوں کہ کانگریس اور یہ سارے ایک ہی تھیلی جہاں چتے بٹھتے ہیں بیجر بی اس لیے یہ ہوں گے تو کسانوں سے میں اپیل کروں گا ان کے نیتاؤں سے کہ بجائے ان کے عبیرات کرنے کے سب پہلے ان کے اکتیفے مانگو جو اپوزیشن میں بیٹھے ملائی کھا رہے ہیں تو بلدیو جی آپ آپ اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پورا جو کسان آندولن گتیرود بنا ہوا ہے وہ سبھی راجنیتی پارٹیوں کی آپ سے ملی بھگت ہے اس سے ان کا فائدہ کیا ہے لیکن سر فائدہ کیا ہے کیوں ملے ہوئے ہیں کیا لگتا ہے آپ یہ سارے ملے ہوئے ہیں نہیں تو یہ اسٹیفہ دیں ان کے امپی اور امیلے اگلے دن سمجھا لوگے ٹھیک ہے بلدیو جی ٹھیک ہے بلدیو جی بہت حنیواد آپ کا ہریانہ نیو سے جھوٹنے کے لیے اور لگاتار وہاں پر گتیرود چل رہا ہے کسانوں نے دلی بورڈر کے ساتھ کرنال کے منسٹر چوالے کو بھی جو ہے اپنا اب میدان بنا لیا ہے کیونکہ وہاں بھی راستے بند ہے سرکاری کامکاس پوری طرح سے ٹھپ ہے اور کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ہماری مانگیں نہیں مانی جائے گی ہم کسی بھی طرح کی کاروائی کو نہیں ہونے دیں گے کسانوں کی جو مانگ ہے وہ پچیس لاکھ روپے اور سرکاری نوکری دینے کی مانگ ہے اس کے علاوہ جو زلہ ایس ڈی ایم ہے ان پر کاروائی کر انہیں برخاست کرنے کی مانگ بھی ہے آنکہ سرکار بھی لگاتا اس وشہ پر سوچ رہی ہے سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ایک دم سے کسی پر بھی کاروائی نہیں کی جا سکتی ہے جانچ اور کانون کے دائرے سبھی کے لیے جیسے ہیں پہلے جانچ ہوگی اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا اس بیچ آپ کی رائے کیا ہے اس پورے میتپون وشہ پر آپ لائیو کال کر سکتے ہیں ہمارے پاس اور آپ کی آواز پورا دیش پورا پردیش جو ہے وہ سنے گا اور آپ کی رائے لوگوں تک پہنچے گی اگر آپ سوچنے سمجھنے کی شکتی رکھتے ہیں اگر آپ رازنے تک سوجبوجھ رکھتے ہیں اگر آپ ساماجی کروپ سے اپنے آپ کو ایکٹیو سمجھتے ہیں تو یہ کھلا پلیٹفورم ہے آپ کے لیے آپ ہمارے پاس کال کر سکتے ہیں اور اپنے رائے جو ہے وہ دیش پردیش کے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں فیلال یہ تصویریں جو آپ کی ٹیلیویزن سکرین پر جل رہی ہیں یہ کرنال کی ہی تصویریں ہیں جہاں پر کسان اپنا ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں پورے کسان آندولن کی اگر بات کریں تو نو مہینے سے زیادہ کا سمجھ جو ہے وہ کسان آندولن کو بیچ چکا ہے لیکن کرشی قانونوں پر دونوں ہی پکشوں میں سے کسی کا بھی من نہیں بدلا ہے سرکار بھی اپنی باتوں کو لے کر جونکیتوں ہیں اور کسانوں کے ہنسلے بھی تس سے مس ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں نتیزہ اس کا یہ ہے کہ سمیں سمیں پر جگہ جگہ پر سرکار پرشیاسن اور کسانوں کے بیچ متبھید جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں پھر چاہے وہ مہا پنچائتوں کے روپ میں ہو مظفر نگر کی مہا پنچائت ہو یا پھر ابھی کرنال کی اگر بات کریں تو کرنال کے کاریکرام کے دوران وہاں پر ہوئی ہنسہ ہو کرنال سے راحل ہمارے ساتھ جڑے ہیں کالر راحل جی بہت سواگت ہے آپ کا حریانہ نیوز پر اپنی بات رکھ سکتے ہیں آپ مشکار سر جی سر یہ جو دیکھو اس دن لاتھی چارج ہوا وہ تو چلو سر جو تھا تھا پر یوں ہے کہ ابھی ہمیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے سر اس سے سر یوں ہے کہ کہیں جا نہیں سکتے وہ پورا ایڈیا انہوں نے وہاں پہ کور کر دیا ہے کسانوں کی جو مانگے سر ان کو جلدی سرکار کو سننے نہ چاہیے کیونکہ یہ اتنا زیادہ ہے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سر کہیں جا نہیں سکتے مین جگہ پہ دونوں نے اندورن کر دیا جتنے کسانی اس سے زیادہ وہاں پہ پولیس ہیں سر ہم کرے تو کرے کیا سچی والے میں اگر ہمارے کو کوئی کام ہے ہم جائی نہیں سکتے ہمارے سارے کے سارے کام تھپ ہو کے وہاں پہ بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا سر میں آپ کو کیا لگتا ہے راہل جی کیسے سلسکتا ہے سب کچھ سری یوں ہے کہ اس ٹائم تو یوں ہے کہ دونوں کو کمپرومائز کر کے چلنا چاہیے سرکار کو بھی اور کسانوں کو بھی اگر دونوں کے دونوں اپنی مانگو پر اڑے رہیں گے اس کا کبھی سولیوشن نکلے گا ہی نہیں وہ چاہے پھر تین قانون ہو چاہے جو کمپرومائز کر کے چلیں گے تب ہی اس کا سولیوشن نکل سکتا ورنہ میرے کو نہیں لگتا کہ اس کو کچھ سولیوشن نکل پائے گا بہت مہتپوند صلاح ہے آپ کی راہل جی وہ دنواد آپ کا حریانہ نے اسے جڑنے کے لیے کمپرومائز سے راہل ہمارے ساتھ جڑے تھے من پوری طرح سے بیتے نو مہینے سے ہی ٹھپ ہے آسپاس کے جتنے بھی گاؤں ہیں چاہے وہ سونی پت بہادرگر کے آسپاس کے گاؤں پڑتے ہو سبھی لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو روزانہ کی سمسچاؤں سے جوجنا پڑتا ہے چند منٹوں کا راستہ کور کرنے کے لیے گھنٹوں لگ جاتے ہیں تو یہ پورا سروکار جو ہے اس کا پورے آندولن کا وہ آم جنتہ کے ساتھ سیدھے طور پر جڑا ہوا ہے اور اسی لیے یہی بات راہول بھی کہہ رہے تھے کہ منی سچی والے کے باہر جو دھرنا پردرشن چل رہا ہے دیکھئے پردرشن جو ہیں وہ لوگتنتر کا حصہ ہے مضبوط لوگتنتر کی پہچان ہے نشانیاں ہیں چلتے ہنے چاہیے ہوتے رہنے چاہیے لیکن آم جنمانس کی سمسچاؤں کو دھان میں رکھتے ہوئے ہی کسی بھی طرح کا پردرشن یا دھرنا جو ہے وہ کیا جانا چاہیے ایسی آم جنتہ کی رائے ہیں لیکن لوگوں کے مند میں پرشن اب بھی یہی ہے کہ اس پورے آندولن کا انت آخرکار کب ہوگا گروگرام سے رام جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اگلے کالر رام جی بہت سواگت ہے آپ کا حریانہ نیوز پر اپنی بات رکھ سکتے ہیں آپ جی نمشکار سر جی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادگم سے میں نے جتنے وچار اب تک پیش لے جی وہ سب سامنے آرہے ہیں وچار بہت ہیں لیکن سمیں کم ہیں رکھی آپ پرموک ایک دو رکھی ہاں میں پہلے بہت پہلے بتا چکا انامی کے مادگم سے انامی یہاں پہ پل پل کا چن چن کا حضاب لیا جائے گا اب آگتی یہ بات کے کہتے ہیں کہ ہم چور کی ماں کی طرف دھیان دے رہے ہیں یہ کانون موڈی جی نے پاس کی ہر موڈی جی کی حق کرنی ہے اور وہ موڈی جی ٹک کر سکتے ہیں آپ خٹر کے بلکہ جتنے بھی سرکار بی جی پی کے مکہ منطر ہیں وہ سب موڈی جی کے نمائند ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ان کو تو لکھ بجوانا ہے پسے آرڈر ہوتے ہیں کہ بھائی کسی طرح آپ نے روکنا ہے اب آتی یہ بات کہ میں نے ایک بار بچار پیس کیے تھے کانگریس کہہ رہی تھی موڈی جی گودرا کانٹ کے بارے میں معافی مانگ ہیں تم موڈی جی اگر معافی مانگ لیتے ہیں تو آپ لوگ کہیں گے کہ دیکھو ہم نے کہا موڈی جی نے غلطی کی ہے موڈی جی نے معافی مانگ گل ٹھیک اسی طرح ہے آپ یہ قانون کو واپس موڈی جی حق دھرمی پر موڈی اس کو اپنا رہے ہیں اگر موڈی جی واپس لیتے ہیں تو یہ موڈی جی سمجھیں گے بھائی دیکھو یہ کالے قانون غلط ہے اس لئے واپس لیے میں آپ کو دعوی جی کہہ رہا ہوں پھر موڈی جی اپیل کر رہا ہوں یہ قانون غلط ہے آپ نے دیش کو بھٹا دیا گمراہ کر دیا اس بھی سمجھ ہے ورنہ آنے بہت دیانک ہوگا میں پہلے بھی کہا چکا ہوں اور بہت دیانک ہو چکا ہے پھر کہہ رہا ہوں بار بار اپیل کر رہا ہوں ایسے مطلب ہے کہ اگر جنتہ چاہے تو دو ہزار چوبیس سے بھی پہلے چنات کروا سکتی ہے جنتہ جنات نہیں پھین سکتی ہے بہت دنیواز آپ کا اپنی سلاح حریان نیوز پر رکھنے کے لیے الگ الگ وچار لوگ اپنے اپنے رکھتے لوگوں کے من میں پرشنی یہی ہے کہ ایس ڈی ایم پر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی پورا کارکرم پورا دھرنا پردرشن پورا آندولن ختم کیوں نہیں ہو رہا کرشی قانون کو لے کر لوگوں کی من میں جو سنشے بنے ہوئے تھے وہ سنشے دن پہ دن اور گوڑ اور گہرے ہوتے جا رہے دکھائی کہ سرکار اس وشعہ پر بات کرنے تیار ہے کسانوں کی پرمک مانگوں میں سے ایک بجلی سبسیڈی کو لے کر تھی سرکار نے اس پر بھی اپنی سہمتی دکھائی کسان کی پرمک مانگے پرالی جلانے والے قانون کو لے کر تھی سرکار نے اس کو سہمتی اس پر اپنی بات رکھ سکتے ہیں سر میں آس کے مانگے سبھی کسان نیتا ہیں جو ان سے میں صرف یہ چکھنا چاہتا ہوں جو آم پبلک ہے ان تک کیا کسور ہے جو کرنال میں ہم کام نہیں کر رہے سم دو بوڈر پر کام نہیں کر رہے بادرگر میں سارا انڈسٹری بند ہے کسور لینے سار انڈسٹری بند ہے تو کیا کسان یہ ستیاب کرنا کر رہے ہیں بوڈر بند کی عام پبلک کی کی غلط ہے ان کا صاف کہنا ہے مکیش جی کہ دباؤ بنا رہے ہیں سرکار کے اوپر یعنی کہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ عام لوگوں کی سمجھ دھان میں رکھتے ہوئے کوئی بھی پردرشن کیا جانا چاہیے جی پردرشن ست کو کرنا چاہیے لیکن عام پبلک کی تو کچھ لوگ کانون کے قلاف ہیں کچھ کانون کے ساتھ ہیں ہم اپنی دیوٹی میں کام نہیں کر پا رہے ہم اپنا کام نہیں کر پا رہے نشیط طور پر ایسا مکیش جی اور یہ اکیلے آپ کی نہیں ان لاکھوں لوگوں کی سمجھ ہے جو کسان آندولن کے چلتے اپنی ارث وستہ کو ٹھیک سے نہیں چلا پا رہے ہیں جن کو روزانہ بہت کال اس کارکرم میں کیجئے اور اپنی میتھ پون رائے دیجئے ججر سے رمیش جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں رمیش جی بہت سواگت ہے ہریانہ نیوز پر آپ کا اپنی بات رکھئے اب کہیں کہیں فصلوں کا سمیں ہے تو عام آدمی کو کہیں 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 کیونکہ اگر بہائی نہیں ہوگی تو کہیں کہیں جو فصلوں کے ریٹ ہے وہ لگاتار بڑھیں گے تو سرکار کو کہیں یہ مجیستہ کر کر ان کی جو باتیں ہیں وہ مان لینی چاہیے اور لگاتار دس مہینے سے ہیں پانسو سے زیادہ کسان بھی سڑکو پر اپنی جان دے چکا ہے تو کہیں کہیں تقرال کی ستھی ہے اس کو جلد سے جلد دور کر سرکار کو کوئی بیت کا راستہ اپنا بات جلد سے جلد کسانوں کے حط میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے جس سے دونوں ہی پکشوں کی سہمتی بنی رہ سکے فلحال بات کرنا لکی کریں تو منی سچی والے کے باہر دھرنا ڈال کر کسان لگاتار بیٹھے ہوئے ہیں کسانوں کی مانگ ہے کہ سڈی ایس گرگ انہیں سسپینٹ کیا جائے اس کے ساتھ ہی ان پر ہتیا کا مقدمہ بھی درز کیا جائے اور معاملے کی پوری جانچ کرائی جائے کسانوں کی یہ بھی مانگ ہے کہ لاتھی چارج کے دوران جان گوانے والے جو کسان ہیں ان کے پریجنوں کو 25 لاکھ روپے اور ایک سرکاری نوکری بھی دی جانی چاہیے کسان نیتا گرنام زنگ چڑھونی وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک پرشاسن کی طرف سے مانگ کو سر سر یہ سمجھ بہت پہلے سے یہ کہ پرشان ہو رہی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو ایسے وچار پیس کرتے ہیں وہ صرف ادروف پہ بھی پیس کرتے ہیں کہ عام گریب کے لیے یہ عام جنت کا اندولہ ہے عام جنت پریشان کو دور کرنے کے لیے یہ انسن ہو رہا ہے کیوں کہ اگر موڈی جی ایک رام جی آپ کی آواز سکریک ہو رہی ہے آپ اچھے نیٹورک والے ایریا میں آئیے اور پھر دوبارہ ہمارے پاس کال کر رہے ہیں آپ کی کال کا آپ ہمارے ساتھ کال کر سکتے ہیں اس کیلی کرنی رائے جو ہے ہم تک آپ پہنچا سکتے ہیں پردیش اور اپس میں بیٹھ کے اس مددے کا حل نکال سکے اور اس معاملے کو سوز جا سکے کیونکہ اس میں جنت کا نقصان ہو رہا ہے اور کہیں نہ گئیں سرکار کو بھی نقصان ہو رہا ہے پردیش جی باتیں تو آٹھ نو بار ہو چکی ہیں کسان اور سرکار بیٹھ چکے ہیں لیکن اس کے بعد بھی سمادھا نہیں نکل رہا ہے کچھ تیسرے پکش کو اس میں لے کے آنا چیئے تاکہ اس کے سمکس بیٹھ کے اور ایک مطلب کی تیسرا حل نکال جائے تیسرا پکش یعنی کی کیا کیا سمجھ رہے آپ یعنی اس میں اینے پارٹیوں کو بھی ایک ٹیبل پر پرویش اور بات کر سکتے ہیں روتاش جی سونی پت سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں روتاش جی بہت سواگت ہے ہریان نیوز پر اپنی بات رکھئے سرکار کوئی قیال مدفع ریدی ہوئی اور مجدستہ راز نہ کریں گے شاہ محضان ہو سکتا ہے کتنے دن ہو جی اس کے والی شاہ راز راز تھے کوئی نہیں سرکار چاہ نہیں رہی آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکار کس طرح سے سمان نکال 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 چاہتی اس ہمیں راز نکال مجدستہ کرے کا اممال نہیں اس تو سرکار ساتھ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے روز آشی بہت دانواد آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اپنی بات چیت ساجہ کرنے کے لیے اس کرکرم میں آپ بھی لائیو کال کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ جڑ سکتے یا آندولن کے جو پرمک وشہ ہیں سرکار ان کو مانے گی یا پھر یہ آندولن جو ہے وہ ایک آسمت سیما تک ایسے ہی چلتا یا کہیں کہ کھچتا رہے گا الگ لگ رہے ہیں کوئی سے راجنیتی کے ساتھ جوڑ رہا ہے کوئی سے کسی اور مہدام سے جوڑ رہا ہیں سوروی ہمارے ساتھ جڑے ہیں گرو گرام سے سوروی جی بہت سواگ تھے آپ کا حریانہ نیوز پر اپنی بات رکھئے گا راجنیتی کے روک نہیں تھا اس کا لیکن پوری طرح راجنیتی کے روک لے چکا ہے تو دونوں میں سے کوئی جھکنے کو تیار نہیں تو میری رائے مجھے نہیں لگتا کہ جب کوئی جھکنے کو تیار نہیں ہوگا تب تک اس کا کوئی سمدھان نکل بائے گا ٹھیک ہے سربی بہت دھنیوا آپ کا حریر نوز سے بات چیت کرنے کے لئے اپنی رائے ساجہ کرنے کے لئے گرگرام سے راجش ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں راجش بہت سواگ ہرینا کی آواز میں اس کارکرم میں اتنا ہی لیکن ہرینا نیوز پر خبروں کا سفر لگاتا جاری ہے اب دیکھتے رہی ہرینا نیوز